بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے پیشنٹس میں اور بہت سارے پیشنٹس میں اور بہت سارے ویسے پرسنلی مجھورٹی فیفٹی پرسنٹ یہی بات کرتے ہیں میری سانس کی نالیوں میں بلگم فسی ہوئی ہے بس ان کی سمپل ایک کمپلینٹ ہوتی ہے کہ میری سانس کی نالیوں میں بلگم فسی ہوئی ہے اس وجہ سے وہ نکل نہیں رہی ہے اور مجھے سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے اب اس کا میں آپ کو ان ڈیٹیل بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں کہ تھوڑا آپ کا کونسیپٹ کلیر ہو اور آپ اس کا پراپر علاج کر سکیں اب بلگم فسنے کا کونسیپٹ کیا ہے ہماری جو سانس کی نالیوں ہوتی ہیں یہ بالکل ایک آپ سمجھیں کہ پائپ کی طرح کی ہوتی ہیں اگر آپ کو میں ایکزامپل دوں اگر قربانی اسلام کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں جب وہ کسائی اس کو کرتا ہے تو وہ اس میں ہوا پرتا ہے پھے پڑے میں پھر نکال دیتا ہے فوراں ہمارے پیپٹی بلکل غبارے کی طرح کے ہیں ان کی اس طرح کی نالیوں بنی ہوئی ہیں اب ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ جس کو اب اس میں مختلف لوگ ہیں کوئی کیسے کوئی الرجی ہے کوئی اگر سموکر ہے کوئی فیکٹری میں کام کر رہا ہے پٹھے میں کر رہا ہے انٹے پہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ سارے اس میں لوگ شامل ہیں اور ان ساری چیزوں سے سوزش ہوتی ہے سانس کی نالیوں کے اندر اب سوزش اگر فارج ریمپل اتنا سائز ہے تو وہ سوزش جمع ہوتی ہے جس طرح سلنسر میں دعا جمتا ہے اور وہ آہستہ 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 تنگ کر دیتی ہے سانس کی نالیوں کو اب یہ سالوں کا پروسس سچانک نہیں ہوتا اچھا اب یہ سوزش اس کو تنگ کرتی جاتی ہے بلکل جس طرح آپ بانسری ہوتی ہے بانسری کو تنگ بناتے ہیں تو اسے باز کتر ویزنگ یا سیٹیوں کے بیانا شروع ہو جاتی ہے وہ شو کرتی ہے کہ وہ آپ کی جو نالی اتنی ہوتی چاہیے وہ تنگ ہوگی اتنی سے رہ گئی اب ہوتا گیا ہے اب سوزش کے پروسس کے نتیجے میں بلگم پیدا ہوتی ہے جس طرح میں نے آپ کو ایسامپل دی تھی پچھلی ویڈیوز میں پانی آنے کی جہاں سوزش ہوگا وہاں پانی کی پروڈکشن ہوگی اب اسے وہ بلگم پیدا ہوتی ہے اب ایک سائز اگر اتنا ہوتا چاہیے اگر اس میں جتنی مرضی بلگم پیدا ہو وہ ایک فیلنگ کا نام میں ہوتی نہیں ہے وہ پانی تھوڑا سا ہوتا ہے اگر اس میں تھوڑا سا وہ پھس جائے تو وہ پرابلم بھی کرتا ہے سانس رک بھی جاتا ہے لیکن اس کے لکنے کی لوجک جی ہے کہ وہ اتنی تنگ ہو چکی ہوتی ہے کہ اس میں وہ بلگم پھس جاتی ہے اب وہ اگر اس کو ہم واپس لے آئیں سانس کی نالی کو واپس لے آئیں تو وہ دیفینیلی اس کو کوئی افیکٹ نہیں ہوگا تو آپ ایسے سمجھیں کہ یہ جو بلگم پھسنے کے ایک جسٹ ایک فیلنگ کا نام ہے ایک یہ ساس کا نام ہے بلگم پھسی نہیں ہے وہ اصل ایک سوزش ہوتی ہے سانس کی جو کہ آپ کی اگر اتنی نالی ہونے چاہیے وہ تنگ ہو کے آدھی سے بھی زیادہ رہے گی جس کی وجہ سے آپ کو فیلنگ آتی ہے تیسری بات ہو سکتا ہے اس میں بلگم ہو اور بہت سارے پیشنس آکے یہ کہتے ہیں جب بلگم نکل جاتی ہے تو مجھے سکون مل جاتا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اب ہوتا کہے اگر اتنی کھلی نالی ہو اس میں جتنی مرضی بلگم ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر اتنی سی نالی ہے چوتھا ہی سے رہ گئے اور اس کے اندر تھوڑی سی بلگم آ گئی ہے تو سانس تو رک گیا جب سانس رک گیا اب اس میں جب وہ تھوڑی سی نکلے گی تو ریلیف ملے گا سکون آ گیا تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سکون آ گیا اصل مین فیکٹر جڑ کچھ اور ہے یہ جس تنے ہیں تو اس میں جو میں کہنا چاہوں گا اس کیس میں اور اپنے پیشنٹس کو کہ اگر آپ کو اس طرح کا مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کا اندر ڈیزیز کمپلیکیٹ ہو رہی ہے اور اس کو آپ اس کے خاتے میں انہ نہ ڈالیں کہ مجھے جی بلگم فسی ہوئی ہے اصل میں آپ کا وہ سوزش کا پروسس ہے اب وہ سوزش کا پروسس کس وجہ سے اس کی مختلف اچوات ہیں وہ علیدہ ویڈیوز میں بتایا ہے اب اس کا کیا علاج اس کے پروپر علاج کا ایک میکنیزم میں ہے پورا ایک طریقہ کار ہے وہ علیدہ ویڈیوز میں بتایا ہے اب اگر میں بریفلی بات کروں آخر میں وہ یہ ہے کہ نمبر ون آپ نے اس کو اس کے خاتے میں نہیں ڈالنا میرپانی کر کے یہ بلگم فسی ہوئی یہ ایک سوزش کا نام ہے جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی نمبر ٹو اگر اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ نے پھر یہ ٹائم پاس پہ نہیں لگا رہا ہے جو مجورٹی مانٹی لوکاس کھا لیے کارلیا ٹیکہ لگوا لیے ٹائم پاس پہ نہیں لگیں کیونکہ آپ کی ڈیزیز آرڈی کامپلیکیٹڈ ہے آپ نے مستند ڈاکٹر کو دکھائیں نمبر تھری اس کو آپ نے ڈائیگنوز کروانا ہے لازمی سپائرومیٹری کے سریعے لانگ فنکشن ٹیسٹ کے سریعے ایکسٹری کے سریعے اس کو دیکھیں گے وہ کروائیں اس کے بعد دیں اس کا پھر پروپر لاج دترو انہیلرز یا کچھ بھی انہیں پلائیز ہو پھر ڈاکٹر دیکھے گا نمبر فائی پہ اس کو پروپر فالو کرنا ہے اس میں یہ نہیں کہ جب آپ کو علامتی کنٹرول جب آپ فیٹ ہو گئے ایسی کوئی بات نہیں آپ نے پروپر فالو کرنا ہے اور اس کو دیکھتے رہنا ہے جب وہ اندر سے نالی کھول جائیں پھر اس کے بعد بند کر دیں تو یہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا تو یہ اس کا ایک پروسس ہے ٹھیک کرنے کا اس کو آپ فالو کریں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ انشاءاللہ آپ فیٹ ہو جائیں گے اب اس میں آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں جن کی سینے سے سیٹیوں کے آواز جاتی ہیں یا جو یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ مجھے بلگم فسی ہوئی ہے تھا کہ تھوڑا آئیڈیا ہو سکے پرسٹینٹیج میں کی کتنے لوگوں سے افیکٹڈ ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی کوئی پوچھنا ہے پلمنالوجی سے میڈیسن سے موسٹ ویلکم لیچے کمیڈسن پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو کی شکل میں اس کا پلائے کیا جا سکے اگر آپ آن لائن چیک کروان چاہتے ہیں جن سے ہمارے نمبرز آ رہے ہیں تو اس میں آپ کونٹیکٹ کریں سٹاف آپ کو ٹائم دے گا کوشش کریں گے یا پوچھا کیا جائے یا آپ اپنے نیئر بائی پلمنالوجیس کو دکھائیں اللہ تعالی آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا امینا سرو اللہ حافظ